دوستو سیکا ایک ایسا ہرن ہے جس کا فالو ہرن اور سرخ ہرن سے گہرا تعلق ہے سیکا سرخ ہرن کی طرح ہوتے ہیں لیکن چھوٹے ہوتے ہیں وہ رشیہ چائنہ اور تائیوان میں سب سے زیادہ لارجسٹ اور ہیوی ایسٹ ہوتے ہیں جبکہ سیکا ہرن کی سب سے چھوٹی پراجاتیاں جاپان کے ساؤتھ ویسٹ میں ریوکو آئی لینڈز میں پائی جاتی ہیں وہ شولڈر پر بیس سے پینتالیس انچ لمبے اور سر اور جسم کی لمبائی میں پینتیس سے ستر انچ تک ہوتے ہیں ان کی دم تین سے پانچ انچ لمبی ہوتی ہے اس پراجاتی میں سٹیکز فیمل کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں میل کا وزن ایک سو پچاس سے تین سو پچاس پاؤنڈ اور فیمل کا وزن ستر سے ایک سو دس پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے اس پراجاتی میں سب سے بڑے ہرن کا وزن چار سو چالیس پاؤنڈ تھا جو کہ ایک ریکارڈ ہے سیکہ ہرن دس مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتے ہیں جب وہ بھاگتے ہیں تو گزیلز کی طرح اچھلتے ہیں وہ بمبو اور پویزن آئیوی کھا سکتے ہیں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ وہ پانچ جنگلی جانوروں میں سے ایک ہیں جن کو پالتو جانور بھی بنایا جا سکتا ہے سیکہ ہرن کی واحد پراجاتی ہے جو بالے ہونے پر اپنے دھبے نہیں کھوتی سیکہ ہرن کا کلر چیسٹ نٹ یا یلو وش براؤن ہوتا ہے اور ان کے پچھلے حصے پر سفید دھبا ہوتا ہے سردیوں میں ان کا رنگ گہرا سرمائی بھورا ہو جاتا ہے ان کے سینگوں کی لمبہ یارہ سے تیس انچ تک ہو سکتی ہے لیکن ہر ایک میں چار سے زیادہ ٹائنز نہیں ہوتے ہیں سیکہ ہرن ایک توانہ شوخ مزاج رکھتے ہیں جب وہ گھبراتے ہیں تو وہ اکثر امریکی الک کی طرح بھڑکتی ہوئی رمپ دکھاتے ہیں وہ بہترین تیراک ہوتے ہیں اور بعض اوقات شکاریوں سے بچنے کے لیے پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں وہ عام طور پر شام سے لے کر صبح تک کھانا کھاتے ہیں نر زیادہ تر سال اکیلے گزارتے ہیں لیکن کبھی کبار وہ ہرز بناتے ہیں سیکہ ہرن سبزی خور ہوتے ہیں وہ گھاس گرے ہوئے پتے جھاڑیاں جڑی بوٹیاں پھل فنگئی فرنز اور بمبو کھاتے ہیں جبکہ کاشتکاری والے علاقوں میں وہ مکعی اور سویبین کے کھیتوں پر چھاپے مارتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سیکہ ہرن سے جڑے یہ فیکٹس آپ کو کیسے لگے ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی شاندار ویڈیو میں ملتے ہیں